السلام علیکم دوستو آپ سب کو خوش نام دید ہماری چینل ہرس ٹیکنیکل سلیوشنز میں تو دوستو آج ہم بات کریں گے انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈر مینجر کے بارے میں آئی ڈی ایم کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ آئی ڈی ایم ایک ایسا سوفٹویر ہے جس کے بہت زیادہ دیمانڈ ہے اس دنیا میں لیکن اس کو سوفٹویر کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو سا ہے لائسنس کی ضرورت بڑتی ہے اگر ہم اس کی اپلیکیشن کی تصویر کو دیکھے تو یہ ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ تو یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جس بھی چیز کو آپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اس کو پیرنل ڈاؤنلوڈنگ کے تھوڈ ڈاؤنلوڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے سپیڈ بہت زیادہ ڈاؤنلوڈ کی بڑھ چکی ہوتی ہے سو میں بھی ایک چیز ایسی لائے ہوں آپ کے پاس جو انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈر مینجر سے بھی زیادہ پیسٹ ہے اور اس کے آپ کو ہائی سپیڈ پرفورمس دیکھنے کو ملے گی اور وہ آئی ڈی ایم کا ڈوانس برجن ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی کریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو اس کو کریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک افیشل سوفٹویر ہے اور اس کا نام ہے نیڈ ڈاؤنلوڈر مینجر ڈی ایم سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک فائل ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں 5.175GB کی یہ ایکچولی وینڈوز 11 کی فائل ہے اور اس کی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ سپیڈ جو ان سے یہ ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہے کیونکہ میرا پیکیج انٹرنیٹ پیکیج تقریباً 8 mbps کا ہے تو اس کے حساب سے یہ فل سپیک سپیڈ پگڑا ہے میرے جو انٹرنیٹ کنیکشن کی سپیڈ ہے میں نے جو خریدی ہوئی کیا اس کے مطابق سو یہ کنیکشنز کتنے کر رہا ہے آئی ڈی ایم جنسا ہے وہ آٹومیٹکلی فائل کے ساتھ سے اس کے کنیکشنز بناتا ہے اور میکسیمم مینیمم کنیکشنز ہوتے ہیں اس کے ڈیفالٹ جو ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ میکسیمم سے میکسیمم 32 کنیکشنز بنا سکتے 32 کنیکشنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو ڈاؤنلوڈ اس کو 32 پارٹس کے اندر ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ان کو ڈیوائٹ کرنے کے پاس الہدہ الہدہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھو میری فائل کو 32 پارٹس کے اندر سیپریٹ کر کے اس کو الہدہ الہدہ یہاں نیچے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے اور ان کو بعد میں جب یہ complete ہو جائے گی ڈاؤنلوڈ تو کمبائن کر کے مجھے سنگل فائل کی فارم میں یہ دیتے گا سو سپیڈ وہ بہت زیادہ آ رہی ہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا جب آپ اسے اپنے کریں گے تو آپ نے ڈیو یوریل پر کلک کرنا ہے اپنا یوریل ڈالے اور کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ پر تو جیسی آپ ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے تو یہ والا انٹرفیس آپ کے پاس آجے گا تو آپ نے کنیکشنز کے اندر جانا ہے تو بائی ٹی فائلل یہ کنیکشنز ایڈ ہوں گے جیسے آئی ڈی ایم کے ہوتے ہیں آپ پر کنیکشنز کر دینا ہے اور یہاں پہ ریمیبر آن ریزیوں پر کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ پلائے پر کلک کریں گے تو اس کے 32 کنیکشنز کر دے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں سیگمٹس کر رہا ہے اس کے سوفٹوئر کے جو میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں اس کی ڈاؤنلوڈ سپیڈ بتا رہا ہے آپ اس میں ڈیمیٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ریمینڈر آن ریزیوں پر کوئی ریمینڈر بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اس میں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں چونکہ میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں یہ تو اس ڈاؤنلوڈ کے اندر میں اپنی وینڈوز 11 ڈاؤنلوڈ کر دوں گا اور یہ اس ٹائم میرے پاس بلکل جو انٹرنیٹ کنیکشن کی پیک سپیڈ آنا جو میں نے لیمیٹ لی ہوئی اپنے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر سے اس کا استعمال کر رہا ہے اور یہ فلکچویشن ہوتی رہتی انٹرنیٹ کی جو میں جو پیکج میں استعمال کر رہا ہوں تو یہ اس کی فل پیک سپیڈ اور ہائی سپیڈ کا انٹرنیٹ جو انسا ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے میرے مطابق اگر آپ کا پیکج ٹوینٹی ایم بی پی ایس کا ہے ہنڈرٹ ایم بی پی ایس کا ہے تو اس کی سپیڈ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ ہوگی لیکن یہ جو سا ہے فائل کو اتنا فاسٹ میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے فورید ایم پل یہاں پہ آ رہا ہے ون آرٹ ٹوینٹی نائن اور ٹھرٹی مینٹ لیکن اگر میں کروم کے اندر آجوں تو آپ اس کو اگر ریزیوم کریں گے یہ وہ ہی فائل ہے اور یہ دیکھے کتنی دیر بتا رہا ہے ڈاؤنلوڈ ہونے میں کم از کم دو گھنٹے لگیں گے اور یہ ہی چیز ہے میں نیڈ ڈاؤنلوڈر مینجر سے کرتا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے گھنٹا ڈاؤنلوڈ سے بھی پہلے ہو جانے کیونکہ یہ جو بینڈ ڈاؤنلوڈ ہے یہ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے فلکچویٹ کرنے کے بعد یہ دیکھے اب یہ بھی فائل کو انیلائز کرے گا اور انیلائز کرنے کے بعد آپ کو فائنل ٹائم بتا دے گا تو اس نے میرے خیال سے ایک گھنٹے کے اندر یہ فائل ڈاؤنلوڈ کر دے گا کیونکہ یہ جو بینڈ ڈاؤنلوڈ کرتی رہتی ہے جس نے تھوڑا سا بھی بڑھنا تو اس ٹائم نے کام ہو جانا ہے سو اس کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کیسے کرنا ہے ہم نے آپ نے لکھنا ہے نیٹ اس کا امیل لنک نیچے ویڈیو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا نیٹ ڈاؤنلوڈر مینجر فرسٹ لنک ہے www.nitdownloadermanager.com slash index.php اس کو آپ نے اپنے کر لینا تو یہ ڈاؤنلوڈ گا بٹن آپ کو لکھا بھی لیے گا تو آپ اس کو وینڈوز میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں آپ اس کو میک میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں ڈی ایم جی لکھا ہویا ہے تو آپ کے پاس ملٹی پال اوائس کی اس میں اپشن ہے جب آپ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ پہ تو یہ آپ کو ڈیڈریکٹ کر دے گا ڈاؤنلوڈ کے پیش کے اوپر یہ دیکھے ڈاؤنلوڈ شروع ہو چکا ہے میں کینسل کرتے تو میرے پاس انسٹال ہے سمپل جیسے عام سوفٹری انسٹال کرتے ہیں ڈبل کلک کریں نیکس کریں نیکس کریں انسٹال کریں اور ختم کریں تو آپ کے پاس نیڈ ڈاؤنلوڈر مینجر انسٹال ہو جائے گا اور یہ ڈی ایم کی طرح ہی آپ کو فاسٹ کنیکشن ہے ڈاؤنلوڈ سپیڈ دے گا اس کے در آپ کو کسی کریک کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک افیشل سوفٹریر آس کی ویب سائٹ کا تو آپ کو کسی بھی تھرڈ پارٹی سوفٹریر یا کریک کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو اس بار کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ بار بار یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک بہتر ڈاؤنلوڈ سپیڈ بل جائے گی دوستو میری اگر ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ